ڈیر سٹوڈٹ سلام علیکم آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے میرمیٹس آف انرجی انرجی بائی انرجی میٹر انرجی میٹر کے دھو ہم نے میرمیٹ کرنی ہے انرجی کی اس کے لیے ہم جو میٹر جوز کرتے ہیں اس کا نام بھی انرجی میٹر ہے اب یہ کون سا میٹر ہے اور کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بسکس کریں گے اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا پریکٹیکل میٹی ون ون پائی ون ون فور اور سی آئی تی ون ون فور آئی تی فیسٹیئر الیکٹریکل فیسٹیئر اس کے علاوہ الیکٹرونکس فیسٹیئر تینوں کلاسز کا یہ پریکٹیکل سین ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی کے لیے یہ میٹر کون سا میٹر ہے اب سب لوگ اس میٹر سے واقف ہوں گے یہ میٹر ہمارے گھروں کے باہر لگاوا جو میٹر ہے بیجلی کا میٹر جسے ہم انفاظ میں کہتے ہیں اس کا ٹیکنکل نام انرژی میٹر ہے اب اس کے بیسک فیوری میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہماری انرژی کو کلکولیٹ کرتا ہے یا ہماری جو الیکٹرک سپلائی ہے الیکٹرک میٹر ہے یہ کس طرح سے ہماری انرژی کو کلکولیٹ کرتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں انرژی کا ہمارے پاس جو فارمولا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا یونٹ ہمارے پاس وارڈز کی شیف میں آتا ہے وارڈز پر سیکنڈ وارڈ سیکنڈ پہ جو ہمارے پاس unit ہے جو جاؤں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور electrical unit جو ہے KWH K سمراہ ایک ہزار کو لیتے ہیں W سمراہ ہم وارڈ کو لیتے ہیں اور X سمراہ ہم ایک گھنٹے کو لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ لکھا ہے اب ایک گھنٹے کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ ساٹھ سیکنڈ بڑھتے ہیں اب اگر سیکنڈ کی کلکلیشن نہیں جائے بلکل ایزی دی یہ آپ کو بتا ہے آپ کے سامنے چھتیس سو سیکنڈ بڑھتے ہیں اسی طرح KWH میں ہمارے پاس وارڈ سیکنڈ یہ فارمولا بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا بکتا ہے ٹھیک ہے پھر جاں ہمارے پاس ایک یونٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب ایک یونٹ کیا چیز ہے ایک کلو کا لوڈ ہوگا اور ایک گھنٹہ کے لیے چلے گا اب اس کو مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک یونٹ کس طرح سے بنتا ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سو وارڈ کا ایک بلک ہے اسی طرح ہم دس بلکوں کو ایک گھنٹے کے لیے اگر چلائیں گے تو ہماری جو یونٹی خرچ ہوگی وہ ایک یونٹ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس یونٹ کی یہ ہے اسی طرح ہمارے پاس دو ہزار کلو وارڈ کا لوڈ ہوگا اور وہ چلے گا آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہمارا ایٹی نوٹ صرف ہوگا اس طرح سے اس کی ہم کلکولیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ڈائیگران کی طرف الیکٹرکلی اس کے کلیکشن یا الیکٹرکلی اس کی ڈائیگران کی یہ بنی بھی ہے کہ آپ کو مزید دوبارہ سے بنا کے دکھاتا ہوں پہلے ہمارے پاس جو میٹر آتے تھے ان کے اندر ایک اس طرح ڈسک ٹائپ ہوتی تھی گھول سے ڈسک ہوتی تھی اور اس کے اوپر ایک ڈائیگران کا نشان لگا ہوتا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس ڈیجٹ کی شیپ میں ریڈیگ آتی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ میٹر اب ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس میٹر آ رہے ہیں ڈیجیٹل میٹر ہے ان کے اندر اس طرح سے ڈیجیٹ کی شیپ میں ہمارے پاس اس طرح سے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر لائٹ آف کی ہوتی ہے یہاں آپ کے پاس کچھ بھی ریڈنگ جو ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے جیسا کہ ڈیجیٹ کی شیپ میں نہیں ہوتی اس کے اندر اس طرح سے آپ کو یونٹ شو ہو رہے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی کنیکشن کی ڈائیگران کے بات کریں تو یہاں پر اس کا ایک پرمیجن باکس لگا ہوتا ہے یہاں پر سپیوز لگے ہوتے ہیں دو انپوٹ کے لیے ہم یہ بات کریں سنگل فیس انرجی میٹر کی اگر تری فیس ہوگا تو پھر اس کے کنیکشن سیم چینج ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو فیس کی سپلائی ان کی جاتی ہے اور یہاں سے فیس کی سپلائی آؤٹ کی جاتی ہے یہاں اس کو نیٹرل ان کی آجاتا ہے اور یہاں سے نیٹرل باہر جا آجاتا ہے اور اس طرف ہمارے یہ اگر ہم شو کریں کہ ہمارے پاس وائر ہے اور اس طرف ہم یہاں پہ لوگوں لگا سکتے ہیں اور یہ باورٹ کے طرف سے ہمیں یہاں سے سپلائی دی جاتی ہے اب ادر سے جو بھی سپلائی ہمارے پاس آئے گی وہ میٹر کے اندر سے گزرنے کے بعد یہاں ریڈنگ سو کرے گی اور آؤٹ کوٹ پہ جو بھی ہمارا لوگ لگا ہوگا اس کی کیلکولیشن ہمیں یہاں سے مل جائے گی ہوتا کہ مہینے بعد میٹر ریڈر آتا ہے ہمارے میٹر سے ریڈنگ کو پڑھتا ہے اور ریڈنگ کو پڑھنے کے بعد وہ ہمارا بل کی کیلکولیشن کر کے دے جاتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا انرڈی میٹر جو ہے وہ ہمارے الیکٹریکل کی جو ریکارڈی بچلی کی ریکارڈی ہوتی ہے اس کو پڑھتا رہتا ہے یہ بھی بلکل اسی طرح سے ڈائیگرام ہے لیکن اس میں ایک فیوز لگا گیا اور آگے ہم نے لوگ کو شو کیا ہے یہ ہم نے بلکل سپل ڈائیگرام بنایا ہے انرڈی میٹر کی اور پریکٹریکلی میں آپ کو یہ لوڈ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ایک ٹیبل کی طرف جو ہم نے خود سے بنایا کہ ہمارا پاس ہی سیریز نمبر اس کے بعد انیشیل ریڈنگ ہے اس کے بعد فائنل ریڈنگ ہے ٹائن ہے ہمارے پاس لوڈ ہے واتس کے اندر پھر کے ڈوڈی اچ کے اندر ہم نے اس کی کیلکولیشن کی ہے اب دیکھتے ہیں یہاں شروع میں ہمارے پاس اس طرح انرڈی میٹر کے اوپر صفر ریڈنگ تھی اس کے بعد ہالف منٹ ہم نے استعمال کیا ٹھیک ہے اور بیس منٹ تک ہمارے پاس سوری یہاں ہمارے پاس پندرہ سو وات کا لوڈ تھا اور بیس منٹ ہم نے اس کو یوز کیا تو ہم نے اس کی اور کیلکولیشن اگر کی ہمارے پاس یہ پاور اس کا انرڈی کا فارلولہ تھا پوٹ اس کے اندر ہم نے وات پندرہ سو اس کے بعد اور ٹائم ہمارے پاس کتنا ٹائم یوز ہوا یہ بیس منٹ ایک گھنٹے کا پوائنٹ 33 بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر ویلیو پوٹ کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے جب اس کو کیلکولیشن کی تو ہمارے پاس آدھا یوز ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہاں پر ٹائم کو کم کر دیا اور وات کو اس کے ڈبل کر دیا ٹھیک ہے یہاں پڑناس ہوتے یہاں ہم نے تین ازار وات کر دیا اور پھر ہم نے جب کلکولیشن کی تو ہمارے پاس جواب سیم آیا پھر نیکسٹ ہم نے کیا کیا ہم نے ٹائم کو بڑھا دیا ٹھیک ہے اور لوڈ کو ون خرد کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے تین ازار تھا یہاں پہ ہم نے آزار لوڈ لگا دیا اور اس کے بعد جب ہم نے کلکولیشن کی تو ہمارے پاس جواب سیم آیا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس یہ جو پاور کا فارمولہ یہ صحیح ہے اس طرح سے ہم نے اس لی ہاف یونٹ کا استعمال یہاں ہوا ہاف یونٹ کا استعمال یہاں ہوا اور یہاں بھی ہاف یونٹ کا استعمال ہوا لیکن ویرییشن کہاں آئی ہمارے پاس ہمارے پاس پرائم کے اندر اور لوڈ کے اندر ویرییشن آئی جس کے وجہ سے ہم نے اس کو کلکولیشن کو ایکول رکھا یہ آپ لوڈ کو سمجھانے کے لیے تھا اس کے بعد فیزیکلی یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے انرجی میٹر اس کو ہم کہتے ہیں یہ سب میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر ایک سے زیادہ ہم نے میٹر لگانا ہو تو اس کو ہم یہ میٹر استعمال کر لیتے ہیں مارکیٹ سے یہ آسانی سے من جاتا ہے نیچے اس کی کنیکشن ڈائیگرام بھی دی گئی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈسپلی شروع ہو جاتا ہے ساری ڈیٹیل اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر کے جو بھی آپ کے گھر کے باہر انرجی میٹر لگے میں ہیں آپ نے دور سے کھڑے ہو کے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر جو جو چیزیں بھی لکھی نہیں ہیں آپ نے پریکٹیکلی ان کو ایک پکچر بنا کے جو ہے وہ گوگل کلاسروم میں جو ہے وہ سینڈ کرونی ہے اور اس سے پریکٹیکل سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویٹس ایپ گروپ میں یا گوگل کلاسروم میں کمنٹ کر کے سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو لکھنے والا پریکٹیکل ہے اس کی انشاءاللہ میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ نے ان پکچر سے دیکھ کے اپنے پریکٹیکل کاپی میں اپنا پریکٹیکل نوٹ کر رہے ہیں تو یہ پریکٹیکل ہمارا پھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تینکیو اللہ حافظ ٹھیک ہے